تو ہیلو فرنس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل شانو اوفیشیل اور آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور آج کی ویڈیو میں ایک ایسا فیس پیک بتانے والی ہوں جس سے آپ کے سکین پہ جتنی بھی پیمپل آکنی کیل مہا سے یا فیر چھاہیاں ہیں جھریاں جھریاں آ رہی ہیں جھریاں کی پرابلم ہیں وہ ساری اس فیس پیک کو یوز کر کے وہ ساری چیزیں ختم ہو جانی ہیں تو آج میں ایک آلو کو یوز کر کے بتاؤں گے کہ آلو سے آپ کیسے فیس پیک بناوگے اور اسے کیسے یوز کروگے سو فرنس آلو ایک ایسا چیز ہے جو ہمارے سکین کے لیے بہت ہی چاہتا ہوتا ہے آلو کا جو جوس ہے نا وہ ہمارے سکین پر آلو کو جو سٹرالز ہیں وہ بہت ہی فائدہ بان ہوتا ہے اور ہمارے سکین کو ایک دم گورا بنا دیتے ہیں فرنس آج کے ٹائم میں لوگوں کو یہ اچھا لگتا ہے کہ ان کی سکین جو ہو بہت ہی اچھا بہت ہی اچھی گلو کرے بہت ہی اچھا سائن ہو ایک دم ایک بھی داگ دھبے نہ ہو بہت ہی اچھا گلو کرے سکین خوبصورت بن جائے گورے ہو جائے تو فیلال اگر آپ اس فیس پیک کو یوز کرو گے تو آپ کی سکین بہت ہی اچھی ہونے والی ہے اور داگ دھبے کی ساری سمجھ سے آپ کی دور ہونے والی ہے سو فرنس ہماری ویڈیو کو بلکل بھی سکیپ نہیں کیجئے گا ہماری ویڈیو کو پورے لاز تک دیکھئے گا بہت ہی اچھی چیز آج میں بتانے والی ہوں آپ اسے ضرور یوز کیجئے گا آپ اسے ضرور ٹائی کیجئے گا بہت ہی اچھا ہے سو فرنس چلو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سو فرنس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو میں نے ایک آلو لے لیا ہے اور آلو کو میں اچھے سے واش کر کے اس کی چھلکے کو نکال لی ہوں اور میں اس کو اب گرینڈر کے ہیلز سے اچھے سے اس کو میں گرینڈ کر دوں گی آپ دیکھ سکتے ہو اس کو اچھے سے آپ کو گرینڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ چاہو تو آپ مکسر میں بھی اس کو اچھے سے پیس سکتے ہو اور مکسر میں آپ کو آلو کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ڈال کے اچھے سے آپ پیس کے اس کا جوس نکال سکتے ہو فیلحال میں آپ کو یہی بولوں گی کہ آپ اس کا ہی یوز کرو گرینڈر کا کیونکہ اس میں مرچی اور لسن ہم یوز نہیں کرتے ہیں تو ہمارے سکین کے لیے ہامفل نہیں ہوگا کیونکہ اگر آپ کے سکین پہ جو آپ پیک بنا رہے ہو اور آپ نے لسن ہو اگر آپ کا جو ہے فیس جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بیکار ہو جائے گا آپ کے فیس پہ ایچنگ ہونے لگے گی زیادہ ریڈنس آ جائے گی اس وجہ سے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو میں نے آلو کا جوس کو اپنے ہاتھ سے نکال لیا ہے آپ چاہو تو سوتی کپڑا اور چھنی کے ہلپ سے بھی آپ نکال سکتے ہو فیلحال آپ دیکھ سکتے ہو میں نے آلو کی جوس نکالنے کے بعد اس میں قریب ایک چمچ گیہوں کا آٹا میں ایڈ کروں گی گیہوں کا آٹا بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہمارے سکین کے لیے اور گیہوں کے آٹا کو فیس پہ اپلائے کرنے سے ہمارا جو فیس ہے اس کے ہیر جتنے ہوتے ہیں وہ سارے بی بی ہیرز ریموو ہو جاتے ہیں اور ہمارے فیس پہ ایک ٹائٹنس سی ہو جاتی ہے جس کا فیس جو ہے رینکلز کی پرابلم جسے ہے وہ سمجھ سے دور ہو جاتی ہے گیہوں کے آٹے سے فیلحال آپ دیکھ سکتے ہو میں تھوڑا سک اس میں ہلدی ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہو تو کستوری ہلدی بھی ایڈ کر سکتے ہو کستوری ہلدی بہت اچھا ہوتا ہے ہمارے سکین کے لیے اور آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو آپ کچن میں جو ہلدی یوز کرتے ہو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہو لیکن آپ کو اقدم تھوڑا سا یوز کرنا ہے وہ کیونکہ آپ زیادہ یوز کرو گے تو آپ کے فیس پہ پورا یلو یلو سا ہو جائے گا اور بہت ہی بیکار لگے گا اس کے بعد میں نے اس میں دہی ایڈ کیا ہے دہی آپ کو ایڈ کرنا ہے جو دو تین دن پرانی دہی ہو اور کھٹی دہی ہو کیونکہ کھٹی دہی جو ہوتی ہے وہ ہمارے سکین کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے دہی سے کیا ہوتا ہے جس کا فیس اوئلی ہے تو دہی یوز کرنے سے جتنے بھی اوئل ہوتے ہیں وہ سارے نکل جاتے ہیں اور پیمپل کی پرابلم اور ایکنی کی پرابلم بلکل بھی نہیں ہوتی ہے اور داگ دھبی جتنے بھی پیمپل کے نسان ہوتے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں آپ چاہو تو اس پیسٹ کو ملانے میں آپ پانی کا بھی اپیوک کر سکتے ہو فیلال میں گلاب جل کا اپیوک کر رہی ہوں کیونکہ گلاب جل سے جو ہوتا ہے ہمارا سکین جو ہے بہت ہی اچھا ٹونر ہے یہ بہت ہی اچھا ہماری سکین کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس لئے میں گلاب جل اس میں یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پانی بھی یوز کر سکتے ہو اس کو مکس کرنے کے لیے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کو اچھے سے ایک پتلا سا پیسٹ بنانا ہے جو کہ بہت اچھے سے آپ کے فیس پہ اپلائے ہو جائے اس حساب سے اس کو مکس کر رہی ہوں اور پورا میں نے اس کو اچھے سے بنا لیا ہے اور بنانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو اس میں میں کوکونٹ اوئل ڈال رہی ہوں اور آپ چاہو تو اگر آپ کو دو کیاپسول ڈالنا ہے اور اگر آپ کو کوکونٹ اویل ڈال رہے ہو تو آپ کو قریب آدھا چمس کوکونٹ اویل اس میں ایڈ کرنا ہے جب آپ کو دیکھ سکتے ہو میں نے اس میں کوکونٹ اویل ڈڈ کیا ہے میرا بڈھ کے اچھے سے طے سے بھیٹا ہو رہا ہے تو فرینڈز اب میں اس کو اپلائے کر کے دکھاتی ہوں کہ ایسے کیسے اپلائے کرنا ہے آپ کو چلو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اپلائے کرنے سے پہلے آپ اپنے ہیئر کو اچھے سے ٹائے کر لیں کیونکہ آپ کے بالوں پر یہ لگ جائے گا اس کے بعد چپ چپ آسا ہو جائے گا تو اس ویادے سے میں بول رہیوں کہ اگر آپ اپنے ہیئر کو ٹائے کر سکتے ہو تو بہت اچھی بات ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد آپ اس کو چاہو تو brush سے بھی apply کر سکتے ہو نہیں تو آپ اس کو اپنے ہاتھوں سے بھی apply کر سکتے ہو اور apply کرنے سے پہلے آپ کو face کو اپنے اچھے سے clean کر لینا ہے آپ کو اپنے face پہ میک اگر آپ کے face پہ ہے تو وہ جس نہیں ہونا چاہیے فلạt میں نے face wash کر لیا ہے اس کے بعد میرے face پہ ایک بھی make-up نہیں ہے صرف lipstick لگا ہوا ہے اور میں اس کو اپنے face پہ اچھی سے apply کر رہی ہوں سو فرنس آپ دیکھ سکتے ہو اس کو اپنے فیس پہ اچھے سے اپلائی کر لینا ہے فرنس آپ دیکھ سکتے ہو میں نے اپنے فیس پہ اس کو اچھے سے اپلائی کر لیا ہے اور آپ کو اپلائی کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنے فیس پہ ایسے لگا ہی نہیں چھوڑنا ہے آپ کو تھیرے دیرے ہلکے ہاتھوں سے اس کو اچھے سے فیس مساج کرنا ہے کیونکہ آپ کو اگر آپ اس سے فیس مساج دیجے دیجے اپنے ہلکے ہاتھوں سے کرو گے نا تو یہ جو سکرب ہے نا یہ آپ کے فیس پہ بہت ہی اچھے سے جتنی بھی گندگی جمع ہو جتنی بھی ڈرٹ آپ کے فیس پہ ہو وہ سارے ڈرٹ کو وہ نکال دے گا اور آپ کی اس کی نکم دھولی دھولی سی لگے گی بہت ہی اچھی آپ کو ریزلٹ ملنے والی ہے اس کو اچھے سے اپنے فیس پہ مساز کرو بہت اپنے فیس پہovich بہت ہی اچھے ریزلٹ ملے والی ہے آپ کے جو سکین ہے وہ بہت ہی جیاجی ہو جائے گی آپ کے جتنی بھی ڈرٹ سکین ہیں وہ سارے نکل جائے گی اور آپ کے سکین اک دام نیٹ اور کلین ہو جائے گی جیسے اچھے سے مساز کرنا ہے جیسے آپ کسب رائے میں کرواتے ہوں جیg یا آپ کو گھر پہ وی مساز کرنا ہے اپنے فیس پہ اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کو آپ کو پندر منٹ تک اچھے سے مساز کرنا ہے اور اس میں کوئی بھی کیمیکل ایسی چیزیں میں نے یوز نہیں کیا جو کیمیکل والی ہو تو آپ اسے اچھے سے بیجی جگہ آپ اسے یوز کر سکتے ہو اسے کوئی بھی یوز کر سکتا ہے اسے آل سکن ٹائپ والے لوگ یوز کر سکتے ہیں اسے میل اینڈ فیمل دونوں یوز کر سکتے ہیں سو فرنس آپ دیکھ سکتے ہو اس کو اچھے سے پندر منٹ تک آپ کو مساز کرنا ہے سو فرنس میں پندر منٹ کے بعد ملتی ہوں مساز کر کے اور پھر اپنے سکین کو آہ واش کر کے سو فرنس آپ دیکھ سکتے ہو میں نے اپنے فیس پہ اپلائی کر کے پندر منٹ تک میں نے اچھے سے مساز کر رہا ہے اس کے بعد میں نے نارمل پانی سے اپنے فیس کو اچھے سے کلین کر لیا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو ریزلٹ یہ کوئی فیلٹر نہیں لگا ہوا ہے میں نورمل آپ کو دکھا رہا ہوں کتنا اچھا میرا سکین جو ہے گلو کر رہا ہے اور آپ اس پیک کو جتنا ملجی اتنا یوز کر سکتے ہیں ضرور نہیں ہے کہ آپ تھوڑا سا لے کر آپ سکرب سے ایسے مساز کریں آپ تھوڑا زیادہ بھی یوز کر سکتی ہیں اپنے فیس پہ یوز کر سکتی ہیں اپنے نیک پہ یوز کر سکتی ہیں اپنے ہینڈ پہ یوز کر سکتی ہیں اس پیک میں جو بھی چیزیں یوز کی ہیں وہ بلکل بھی کیمیکل نہیں ہے وہ بہت ہی اچھا ہے وہ ہوم میٹ چیزیں ہیں تو آپ کو بلکلی نقصان نہیں ہونے والا ہے اور اس میں جو میں نے گہوں کا آٹا یوز کیا ہے وہ تو سب کے گھر پر ایویلیبل ہوگا اور گہوں کا جو آٹا ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہمارے سکین کے لیے ہمارے سکین میں جو ٹائٹنس ہے نا اس کو بڑھائے رکھنے میں بہت ہی ہلک کرتا ہے ہمارے سکین کو ایک گورا نکھار دیتا ہے ہمارے سکین اس سے بہت ہی جیسے ایک فیس پیک بنایا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکے تھے میری بہت میں پورا سٹیپ بائی سٹیپ بٹایا اور کسم سے اگر آپ یہ لگاؤگے میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کو طورت ریزلٹ ملے گا پڑ آپ اگر اس کو ڈیلی اپلائے کرتے ہو آپ مورننگ میں بھی اپلائے کر سکتے ہو آپ دن میں کبھی بھی سے اپلائے کر سکتے ہو آپ اگر اس کو ڈیلی اپلائے کرتے ہو آپ کو ایک ہفتے کے اندر آپ کو ضرور ریزلٹ ملے گا اور اگر آپ فرسٹ اپلائی کرو گے نا ایک دن جیسے آج آپ نے اپلائی کر رہا تو آپ کو تھوڑا سا جرور آپ کو پہلے کے اور اپکے فیس میں ڈیفرنس آپ کو پتا چل جائے گا اور آپ کو رزلٹ تھوڑا ملے گا بٹ آپ کو اس کو ڈیلی اپنی فیس پہ اچھے سے اپلائی کرنا ہے تب ہی آپ کو رزلٹ ملے گا اور اپنی ڈائیٹ کو بہت اچھا آپ کو رکھنا ہوگا کیونکہ ڈائیٹ بھی ضروری ہوتا ہے فیس کے ساتھ ساتھ اگر آپ فیس پہ کوئی فیس پیک یوز کرتے ہو یا پھر کوچھ بھی یوز کرتے ہو ساتھ میں اپنا جو ڈائیٹ ہے وہ بھی تھوڑا اچھا رکھو تب ہی آپ کا چہرہ ایک دم گلو کرے گا اور بہت خوبصورت دیکھو گے اور یہ انگ دیکھو گے سو فرنس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے تھے آج کی ویڈیو میں میں نے جو بتایا اس سے آپ کی جتنی بھی ایکنی پیمپل کی سمسیاں ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی اور بہت ہی اچھا فیس پیک ہے آپ پالر میں جا کے مہنگے مہنگے فیس پیک کو یوز کرتے ہو اس میں کیمیکلز بھی ہوتے ہیں پر اس میں جو آج کے جو ویڈیو میں نے بنایا اس ویڈیو میں آپ کو کیمیکلز فری آپ کو ایک ایسا فیس پیک котором بتایا میں نے دوجہ آپ اپنے سکجن پہ کبھی بھی یوں کر سکتے ہو آپ اسے ڈیلی ھائیوز کرو آپ کو کوئی ہی نوکسان نہیں ہوگا اور آپ اسے ڈیلی ھائیوز کر یا two of ri ہے فرنس رائی هوپ pushing کہ آپ کو ہماری ویڈیو ھائچ 연یع ہوگی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی او provincial hiว